دیکھیں آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ ہمارا جو موجودہ تعلیمی نظام ہے اس کی کیا کمزوریاں ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ جو ہماری تعلیمی پولیسیز ہیں یہ اصل میں گول اورینٹیڈ ہیں ہی نہیں اب آپ پرائمری ایڈوکیشن سسٹم دیکھ لیں یا سیکنڈری یا پھر ہائر سیکنڈری اگر آپ ان کے سلیبس کا تجزیہ کریں تو آپ کو خود یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جو نصاب ہم اپنے سٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں سولہ سالوں میں تو یہ نصاب جو ہے وہ کچھ اور ہے اور معاشرے کی لیکوائرمنٹ کچھ اور ہے دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے تو مطلب یہ کہ سولہ سالہ بچہ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی جب وہ معاشرے میں جاتا ہے تو معاشرے کی لیکوائرمنٹ کے بلکل مطابق ہوتا ہی نہیں ہے وجہ اس کی گیا ہے کیونکہ سولہ سالہ نصاب کے اندر ہم نے ان کو صرف وصرف بکش نولیج دیئے ہم نے اسکل اورینٹیڈ ان کو بنایا ہی نہیں ہے اور ہمارا نصاب جو ہے اسکل اورینٹیڈ ہے ہی نہیں تو جب آپ یہ دیکھ لیں کہ جب معاشرے کے اندر ایک بچہ جب پاس آؤٹ ہو کے اپنا سولہ سالہ تعلیم مکمل کر کے جب معاشرے میں وہ جوب کیلئے جاتا ہے تو کئی سالوں تک اس کو جوب تلاش کرنی پڑ جاتی ہے اور اگر اس کو جوب کہیں پر جو ہے مل بھی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کو آن جوب ٹریننگ دی جاتی ہے کاسی لمبے عرصے تک ویڈاوٹ اینی سٹیپنٹ بغیر کسی وظیفے کے اور اس کا ایک اچھا خاصا وقت جو ہے اس ٹریننگ میں ضائع ہو جاتا ہے تو کیا ہی اچھا نہ ہو کہ نصاب کچھ اس طریقے سے درتیب دیا جائے کہ اس نصاب کے اندر نہ صرف کریکٹر بیلڈنگ ہو بلکہ پرویشنل سکیلز بھی ہم اپنے سٹوڈنٹس کو سکھائیں تو جیسے ہی وہ پاس آؤڈ ہو کے نکلنے تو انہیں اس حوالے سے ملازمت کے حوالے سے پریشان نہ ہونا پڑے نہ صرف ان کو شعور ملے بلکہ ان کے اندر تعلیمی قابلیت بھی اور صلاحیت بھی پیدا ہو جائے تو اگر ایسا ہو جائے تو ہمارا نصاب جو ہے ایک بہترین نصاب میں شمار گیا جائے گا